اسلام علیکم شیئر اسلام آباد میں موجود ہوں گزشتہ دن عمران خان کی گاڑی کے کافلے میں ایک گاڑی کو آگ لگی سیکیوریٹی تھریٹ ہے عمران خان صاحب کے باڈی گارڈ احمد نیازی صاحب ہمارے صاحب موجود ہے احمد صاحب السلام علیکم وعلیکم شاہر آپ کے ہوتے ہوئے گاڑی میں آگ لگے بڑی تشویشنا خبر ہے اصل میں ہماری گاڑی نہیں تھی وہ سین پنجاب کی گاڑی تھی ہاں تو ہماری گاڑی بھی مطلب جو اوپر سے آنی ہو اللہ کی طرف سے آنی ہو تو وہ تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن ستیل خان صاحب کی ہر چیز جو ہے نا وہ تھوڑلی چیکت ہوتی ہے ان کی پوصل جو ہے تو آپ لوگوں نے جا کر خان صاحب کو بتایا کہ پیچھے گاڑی میں آگ لگ گئی یہ کافل ہے ہاں ان کو بتایا تو خان صاحب کیا یار کیا کیا محسوس کرتے ہیں کہ جب ایسی تھریٹ ہو خان صاحب کو اور پھر گاڑی میں پٹرول لیک ہو کسی نے لیگ کروایا یا خود ہوا ہے یہ تو ابھی انکوائری کریں گے کیونکہ سی ایم پنجاب کی گاڑی تھی اور ان کی بھی بلیٹ پروف گاڑی تھی سیکنڈ اور تھرڈ کار ان کی جو کہتے ہیں اس میں نا تو فرسٹ کار نہیں تھی تو وہ پھر اس میں کوئی کیونکہ یہ ساری بلیٹ پروف ہوتی ہیں گاڑیاں یہ ساری ری میں کوئی ہوتی ہیں پوری ان کو ڈسمنٹنگ کرتے ہیں دوبارہ سے اس کے اندر وہ جو بھی اپنی بی سیون بی فائی بی سیکس بناتے ہیں پہ اس کو بند کرتے ہیں گاڑی دوبارہ تو کوئی نہ کوئی چیز اندر آہ آہ آویسٹی رہ جاتی ہے لیکن سٹوے ایک بہت بڑا مطلب کہ کامپرمائز ہی ہویا گاڑی کے اندر سیکیورٹی گارڈ موجود تھے جی گاڑی میں عملہ جو ان کا سی ایم کا بھی تھا اور ہمارے بھی دو بندے تھے تو انہوں نے کیا کہا کہ انہیں پہلے کوئی شواہد مل ہوئی تھے کہ گاڑی میں پٹل کی بو آ رہی ہو کوئی چیزیں ہاں پہلے ان کی بو آ رہی تھی فیل لیگ کی نا جس طرح کئی دفعہ آپ گاڑی میں پیٹرل گاڑی میں بیٹھے نا تو آپ کو فیل کی بو آ رہی ہوتی ہے تو ایون پچھلی گاڑی میں بھی ہمیں آ رہی تھی تو ان کو کہا تو جتے تک میرے خیال میں انہوں نے روکی ہے یا اگنور کی ہے انہوں نے اٹھے میں آگ لگ گئی اس کو آپ نے جب خان صاحب کو بتایا خان صاحب کا کیا ریکشن تھا خان صاحب دیکھیں خان صاحب کو خان صاحب کا ایمان کا لیول بہت انچا ہے وہ ان چھوٹی موٹی چیزوں سے نہیں رہتے ان کا کیا کہتے ہیں یہ جو آگ لگنی تو سارا ٹائم ہی آگ ہی لگی ہی اس ٹائم چھوٹی موٹی چیز ہے احمد نیاج صاحب آپ مجھے بتا رہے تھے آف دا ریکڑ بھی اور دوسرے انٹرویو میں بھی کہ خان کے ساتھ چلنے کے لیے بڑا حوصلہ اور جگرہ اور گردہ چاہیے ظاہری بیعت ہے آپ کا ایک لیڈر ہونا اتنا دلیر ہو مطلب آپ صرف یہ نہ دیکھیں کہ پاکستان نے اس نے چودہ یا پندرہ پارٹیز کے ساتھ پنگا مطلب ہمارے ان کے ساتھ کلیش ہے بلکہ پوری ایک انٹرنیشنل سٹیبلشمنٹ بھی ایک ہے جو خان کے پیچھے خلاف ہے اور خان اس طرح مسلمان امہ کا ایک لیڈر نکل کے آ رہے اور آیا تریڈز کے ساتھ جب آپ اس لیڈر کے ساتھ چلیں گے اور آپ نے خود دیکھا ہے وہ سپیچز میں کبھی شرماتے نہیں ہے یا پریشان نہیں ہوتا ہے کوئی بات سچی کرنے پہ تو آبیسی جب آپ ان کے ساتھ چلیں گے تو آپ اگر اس لیول پہ آ کے پرفارم نہیں کریں گے آبیسی ان کے لیول پہ تو آپ ہی اپنی فیلڈ میں آپ پرفارم کر رہے رہے ہیں خان کے پیچھے خلاف ہے اور خان اس طرح مسلمان امہ کا ایک لیڈر نکل کے آ رہا ہے تو ان سب تریڈز کے ساتھ جب آپ اس لیڈر کے ساتھ چلیں گے اور آپ نے خود دیکھا ہے وہ سپیچز میں کبھی شرماتے نہیں ہے یا پریشان نہیں ہوتا ہے کوئی بات سچی کرنے پہ تو آبیسی جب آپ ان کے ساتھ چلیں گے تو آپ اگر اس لیول پہ آ کے پرفارم نہیں کریں گے آبیسی ان کے لیول پہ تو آپ بھی اپنی فیلڈ میں آپ پرفارم کر رہے ہیں تو اگر آپ ان کو پورا دیکھ تو آپ آبیسی آہ سسٹم سیلٹ ہو جاتے ہیں آہ ساتھ امران خان صاحب نائی تو بلڈ پروف جیکٹ لیتے ہیں نائی بلڈ پروف میرے میرے روتا ہے سب سے آگے ان کے آپ کھڑے ہوتے ہیں کیا جز بات ہوتا ہے ہمارے لیڈر اور اس کے لیے میرے جیسے دس ہزار جانے بھی چلی جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم تو بہت چھوٹی چیز ہے ہماری دیکھیں پاکستان کی اس ٹائم وہ ہوپ ہے آپ مجھے کوئی اور بندہ بتا دے نواز شریف زرداری آپ کی ہوپ ہے امران خان آپ کی ہم سب کی ہوپ ہے اس کے لیے ہم کے ہمارے بچے بھی قربان آجا گزشتہ جلسے میں جو گجرات والا تھا جس میں گاری کو آگ بھی لگی امران خان کو تھریٹ موجود تھی امران خان کو تو آج بھی تھریٹ موجود ہے روز کی تھریٹس ہوتی ہیں ان کے اور یہ آپ کو بتائی جاتی ہیں ہاں بالکل ہمیں منسٹری سے ان سے آتی ہیں پوری اور گزشتہ جلسے کے بارے میں تھا کہ خان کے پر اٹیک ہو سکتا ہے جی گزشتہ بھی تھا اور آج کا بھی ہے کل کا بھی سب کا ہوتا ہے ہر زن کا ہے ان پر اٹیک کر تو کیا احمد صاحب کیا پھر لائے عمل کیا حکمت عملی کیا ہے صرف دلیری نہیں ہے سب سے پہلے آپ کا ایمان جو امران خان کا ایمان ہے ہم مسلمان ہیں دیکھیں ہم سب مسلمان ہیں سب سے پہلے تمہارے اللہ پر ایمان ہے نا کہ جو کام اللہ نے ہم سے لینا ہے وہ لے سکتا ہے اور اگر احمد سے اس نے کام لے لیا ہے اب ختم ہے تو کوئی مجھے روک نہیں سکتا گاڑی کو جو آگ لگی انکوائری کروارے ہیں آپ جی انکوائری تو ہو رہی ہے سب سے بہت شکریہ احمد صاحب بہت شکریہ احمد صاحب